جی ہاں تو اگر آپ پتی پتنی دونوں کام کاجی ہیں تو گھر میں ایک آیا ضرور ہوگی اور شاید یہ خبر دیکھ کر آپ کے بھی رونگ تک کھڑے ہو جائیں گے بینگلور میں جس طرح ایک آیا نے ایک معصوم بچوں کو بھکاریوں کو سوب دیا محض سو روپے کے لیے ممی پاپا نے بچے کی ہر سویدھا کی چیزیں جھٹائیں اسے ایک بھوش ایک سنہرہ بھوشی دینے کے لیے وہ کمائی کر رہے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا لادلہ ٹرافک سگنل پر بھیک مانگنے کا کٹورہ بن گیا ہے دیکھ بھال کرنے والی آیا دن بھر ٹی وی ریکھتی تھی آرام فرماتی تھی اور بچے کو کھانے کے نام پر ملتی تھی نشے کی خوراک تاکہ وہ بھوک لگنے پر رو بھی نہ سکے ساتھ مہینے کا وہ ماسوم اپنی ماں باپ کے آنکھوں کا تارہ تھا ان کا دولارہ تھا اس ماسوم کے آنے سے ان کی زندگی کی بھگیا گلزار تھی دونوں بچے پر جان چھڑکتے تھے لیکن بینگلور کے اس ورکنگ قبل کی ایک بڑی مجبوری تھی بڑی کمپنی میں کام کرنے والے اس دمپتی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بچے سے دن بھر کے لیے دور ہونا پڑتا تھا بچے سے پچھڑنے کی تکلیف بہت ہوتی لیکن ان کا بچہ ٹھیک سے رہے اس کی دیکھ پھال ٹھیک سے ہو اس کے لیے ایک سمجھدار سی آیا انہوں نے رکھ لی وہ بھی ایک جانی مانی ایجنسی کے مارفت لیکن جیسے ہی یہ قبل گھر سے باہر نکلتا مکار آیا بچے کے ساتھ وہ گھنونی حرکت کر دی کہ انسانیت شرم ساتھ ہو جائے بچے کے ساتھ جو کچھ گزرتا اسے سن کر کسی کا بھی کلیجہ کام چاہتے بچے کو دودھ کی جگہ دی جاتی نشے کی کھوراں بچے کو گندے پھٹے کپڑے پہنا کر دی جاتی بھکاری بچے کی شکل پھر وہ بھروسمن آیا سو روپے کے بدلے بچے کو سوپ دیتی بھکاریوں کے گیروں کو نشے میں بے سودھ بھوکا پیاسا ماسوم دن بھر بھکاریوں کے چنگل میں ہوتا اس بچے کے دردوشہ بنتی بھکاریوں کے پیسہ کمانے کا مہرہ بچے کی سورت دیکھ کر کئی لوگ آ جاتے بھکاریوں کے جھانسے میں دن بھر اچھی خاصے کمائی ہوتی اور پھر شام ہوتے ہی بچہ بھکاریوں کے گیروں سے پہنچ جاتا آیا کے پاس بچے کو پھر سے وہ گھر کے کپڑے پہناتی اور پھر دن بھر کیا ہوا اچھتک بیورو